مدینہ کے گھنوں کے اندر یہ بد پماش داخل ہوئے ابن ساد اور چھمر جو ہے وہ خیموں میں داخل ہوا اور مخدرات اسلام چادنے چھیننے کی کوشش کی حضرت زینب صلی اللہ علیہہ نے مخاطب ہو کے کہا ہمارے چھلے کے لئے خوالے چلے گئے ہیں ظالم تو خیال نہیں کرتا ہم رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں حضرت شہربانو حضرت زینو لابدین اور حضرت زینب سلام اللہ علیہم ان تینوں کے ایک اونٹ پہ باندھا گیا اور باقی اونٹوں پہ باقی سادات کو حضور کی شہزادیوں کو باندھا گیا رسیوں میں جکڑا گیا اور اونٹوں پہ باندھ کر کے کفی کی جانب آگے آگے شہیدوں کے سر چل رہے ہیں اور پیچھے یہ کافلہ چل رہا ہے اور جب یہ کافلہ وہاں سے گزرا جہاں لاشی پڑی تھی امام حضرت زینو لابدین چودہ سال کے تھے اور بیمار تھے اور ان کا حوصلہ نہ ہوا وہاں غشی ان کے اوپر آنے لگی اور وہ منظر ابن کسیر نے باقی لوگوں سب نے لکھا ہے کہ پھر جب ان کی یہ حالت ہوئی تو پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہہ جنہوں نے ابھی تک بڑے حوصلے کے ساتھ ساری مشکلات کا مقابلہ کیا تھا اب ان کے بندن ٹوٹ گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور سیدہ زینب پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پہ کڑے ہوکے اور وہ روندی ہوئی لاش ٹوٹی ہوئی ہڈیاں اور وہ برہا بدن کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پہ اور لاش یہ پڑی ہے فرزت سیدہ زینب نے مدینہ کی طرف مو گھر کے جو اے وہ حضور سے فریاد کی رسول اللہ اے پیارے آقا یا جدہ ہو اے ہمارے نانا محترم یہ دیکھی آپ کا حسین پڑا ہوا ہے بدن سے کپڑے اتار لیے گئے خاک ہوایں اڑا رہی ہیں اور اس کے اوپر چادر جو ہے وہ بٹی کی پڑ گئی ہے یا محمد آہو اور آگے فرمایا حضور آپ کی اولاد کاٹ دی گئی اور پھر کہا بنا تو کس سوایا حضور دیکھی آپ کی بیٹیوں کے آت باند دیے گئے ہیں اونٹوں پہ کس دیا گیا ہے سرے شہیدہ آگے آگے چل رہے ہیں راستے کے اندر ایک جگہ آئی اور ان کو اتارا گیا رات کا موقع تھا ایک خاتون آئی اور اس نے کوئی کھانا پیش کیا ان کو اور کہا کہ میں کسی زمانے میں حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی نوکری کیا کرتی تھی ان کی لونڈی تھی ان کی گنیز تھی اور آج مجھے پتا چلا کہ آپ لوگ گزر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ میں اپنی مخدومہ کے خاندان کی خدمت کروں اور پھر اس نے کہا کہ اس وقت سیدہ کی گود میں ایک چھے سات ماہ کی بچی تھی جس کو زینب کہا کرتے تھے سیدہ زینب نے کہا کہ امہ اگر پہچانتی ہو تو وہ بد نصیب سے